السلام و ایتاء الزکاة و صوم رمضان و حج البيت من استطاع ایلیه السبیلا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي كَافَتًا لِلنَّاسِ رَحْمَةً فَأَدُّ عَنِّي او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم بھائیو دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے صحابہ سے فرمایا قریب ہو جاؤ وہ قریب ہوئے تو فَلَمْ مَرْتَقَ الْأُولَى قَالَ آمِينَ فَلَمْ مَرْتَقَ الثَانِيَا قَالَ آمِينَ فَلَمْ مَرْتَقَ الثَالِفَا قَالَ آمِينَ صحابہ سے فرمایا احضر الممبر ممبر کے قریب ہو جاؤ قریب ہو گئے آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو زور سے فرمایا آمین پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو زور سے فرمایا آمین پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو زور سے فرمایا آمین جب آپ خطبہ سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ پہلے یہ کام نہیں دیکھا جو آپ نے کیا بھی آمین 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 تو آپ نے اشارت فرمایا جبریل میرے پاس آئے تھے جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے مجھ سے کہا یا رسول اللہ لبعود من ادرك رمضان فلم یغفر له ہلاک ہو گیا جس کو رمضان کا مہینہ پورا ملا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا تو میں نے کہا آمین واقع ہلاک ہو جائے وہ رمضان جیسا مہینہ ملے اور اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہو اور ہر وقت ندا ہو کوئی بخشش چانے والا کوئی رزق چانے والا کوئی ہدایت چانے والا کوئی صحت چانے والا کوئی جنت کا طلبگار کوئی جہنم سے پناہ مانگنے والا اعلان ہو رہا ہو اور سور آسمان کے فرشتوں کو کہہ دیا گیا ہو کہ اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزہ رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو ایسا مہینہ ملا اور اس میں شب قدر ملی جو ایک ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر بھاری تراسی سال سے بڑھ کر ایک رات تراسی سال سے بڑھ کر ایک رات لیلت القدر خیر من الف شہر اس کی اس میں بھی بخشش نہ ہو تو وہ ہلاک ہو جائے تو آپ نے کہا آمین کہ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا جبریل نے کہا یا رسول البعود من ذکرت عندہو فلم يسل علیک ہلاک ہو گیا وہ جس کے سامنے آپ کا نام آیا اور اس نے آپ پہ درود نہ پڑھا وہ ہلاک ہو گیا میں نے کہا آمین پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا بَعُدَ مَنْ اَدْرَكَ وَالِدَيْهِ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ ہلاک ہو گیا جس کو بڑھے ماں باپ ملے ان کی خدمت کرنے کے لیے اور اس نے ان کی خدمت نہ کی اور ان کی دعا لے کر بخشش نہ کروا سکا ہلاک ہو گیا میں نے کہا آمین رمضان ملا بخشش نہ ہوئی ہلاک ہو جائے میرے نبی کہہ رہے ہیں آمین میرے نبی کا نام پاک آیا درود نہ پڑھا ہلاک ہو جائے میرے نبی نے فرمایا آمین ہلاک ہو گیا جس نے بڑھے ماں باپ پائے خدمت کر کے دعا نہ لے سکا ہلاک ہو گیا اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے یہ اللہ سے بخشش لینے کا مہینہ ہے اور یہ ایک فل پیکج ہے جو میں نے حدیث پڑھی بنی الاسلام والا خمس اسلام کی پانچ چیزیں بنیادی ہیں پہلی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ پہچان پیدا کرتا ہے اللہ کا تعرف ہوتا ہے اللہ کے نبی کا تعرف ہوتا ہے کہ اللہ کون ہے ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم کلمہ تو پڑھ چکے ہیں جانتے نہیں ہیں اللہ کون ہے کلمہ کے بعد نماز ہے نماز ہے نماز ہے میرے نبی نے فرمایا جوہلت قررت عین فی الصلاح میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کیا آپ نے صرف رمضان میں نماز فرض کی تھی کیا صرف جمعہ کی نماز فرض کی تھی کیا آپ پانچوں نمازوں کے امام نہ تھے کیا آپ نے پانچوں نمازیں خود نہیں پڑھائیں جب دنیا سے جانے کا وقت آیا اور بیماری نے اٹھنے نہ دیا تو پھر صدیق کو حکم دیا میرے مسلے پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا پہلا سوال نماز ہے کربلا میں ماف نہیں ہے تو کمرے میں ماف کیسے ہوگی کربلا میں ماف نہیں ہے تو گھر میں ماف کیسے ہوگی دفتر میں ماف کیسے ہوگی اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے جو بڑی مظلوم ہے کہ چھوڑی جا چکی ہے نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے کبھی امت کی یہ شان تھی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاد نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز کبلہ روح ہو کے کھڑی ہو گئی قومی جا انہوں نے جنگوں میں نماز نہیں چھوڑی تھی آئیے کھانے پہ نماز چھوڑ رہے ہیں دفتر پہ نماز چھوڑ رہے ہیں کاروباری ڈیلنگ پہ نماز چھوڑ رہے ہیں نماز نہ چھوڑنا نماز بندے اور رب کے درمیان ایک تعلق پیدا کرتی ہے تعلق پیدا کرتی ہے تعلق پیدا کرتی ہے کلمہیں توحید معرفت پہچان نماز تعلق بناتی ہے تعلق کہ ایسا تعلق کہ پھر آدھے کربلا والے نماز پڑھ رہے تھے آدھے جنگ کر رہے تھے پھر آدھے جنگ کر رہے تھے دوسرے آدھے نماز پڑھ رہے تھے نماز نہیں چھوڑی اور اثر سے پہلے سب شہید ہو گئے سب کے سر نیزوں پر چڑ گئے نماز کے بعد زکاة ہے زکاة کلمہِ معرفت لا الہ الا اللہ نماز تعلق بناتی ہے زکاة محبت پیدا کرتی ہے چونکہ جب تک آدمی مال نہ لگائے محبت نہیں آتی پیسہ لگتا ہے تو محبت پیدا ہوتی پیسہ نہ لگے پیار نہیں پیدا ہوتا جہاں پیسہ لگاؤ گے وہاں پیار ہوگا ایک صاحبی نے کہا یا رسول اللہ موت سے ڈر لگتا ہے کہ پیسے ہیں کہ جی ہیں کہ اللہ کے نام پہ لگا دے جہاں پیسہ جاتا ہے وہاں دل بھی چلا جاتا ہے جب تُو پیسہ آگے بھیجے گا تو تیرا آگے جانے کو جی چاہے گا میرا مالدار آج کل بخیل ہے جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتا ہے جب اللہ راضی ہوتا ہے تو پیسہ سخیوں کو دے دیتا ہے اللہ کے راضی ہونے کی کیا نیشانی پیسہ سخیوں کے پاس ہوگا اللہ کے ناراض ہونے کی کیا نیشانی